اسلام علیکم مہنگائی کی دور میں کام آنے والی ٹپس جو شخص ہمیشہ بخار سے بچنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کریں چنے کی دال کھانے سے بخار کبھی نزدیک نہیں آتا خالص شہد کی پہچان اس طرح کی جا سکتی ہے کہ شہد روٹی پر لگا کر کتے کو ڈال دیا جائے تو وہ نہیں کھائے گا کتہ کبھی بھی خالص شہد کو مو تک نہیں لگاتا جس گھر میں کالی بھیڑ ہوتی ہے وہ گھر بدنظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیمو کا اچار کھائیں اس سے موٹے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا ٹکڑا کھا لینے سے زندگی بھر دانت خراب نہیں ہوں گے جب گھر میں گوشت بنا کر کھائیں تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کریں اس میں جنات کا حصہ ہوتا ہے اگر ہڈیاں مکمل صاف کر دیں تو تمہارے گھر سے قیمتی چیزیں جنات لے جائیں گے اگر گوشت گل نہیں رہا ہو تو ڈسپرنٹ کی دو عدد گولیاں شامل کر دیں گوشت فوراں گل جائے گا کالونجی اور میتھی دانا ہم وزن پیس کر پاورڈر بنا لیں اور ہر کھانے میں ڈالنے سے کھانے میں بھرپور لذت آ جاتی ہے اور کالونجی اور میتھی دانے کے فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں گھر میں ہرمل کی دھونی دینے سے مکھیاں اور مچھر گھر میں نہیں آتے بیکٹیریا بھی گھر سے ختم ہو جاتے ہیں پیٹ میں گیز بننے سے روکنے کے لیے سونف اور خوشتنیاں ایک ایک چھٹاک برابر مقدار میں لے لیں اس آمیزے میں دیر چھٹاک شکر ملائیں صبح شام ایک ایک چمچ کھا لیں اگر زیورات کالے پر جائیں تو کھٹی دہی میں بھگو کر رکھ دیں زیورات کا رنگ پہلے جیسا نیا اور خوبصورت ہو جائے گا نہانے کے بعد استعمال شدہ گیلہ تولیہ بدن پر پوچھنے سے خارش کی بیماری لگ سکتی ہے نہانے کے بعد ہمیشہ تولیے کو سکھا کر رکھیں چاول کھا کر سوفٹ ڈرنگ کا استعمال کرنے سے بال بہت جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں ابلے ہوئے پانی کو تھنڈا کر کے دوہ کھانے سے دوہ جلد اثر کرے گی اسپگول کا چھلکہ دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور میدے کے لیے بھی اسپگول کا چھلکہ بہترین ہے ڈرڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہو تو کیلے کا استعمال کریں کیلے کا استعمال ڈپریشن کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے جو خواتین بالوں کو باندھ کر رکھتی ہیں ان کو کمردرد کی شکایت کم ہوتی ہے ایک چائے کا چمچ مسٹرٹ پاودر پانی میں ملا کر بچوں کو نہلائیں موسم کا اثر نہیں ہوگا اور بچے بیمار نہیں پڑیں گے شگر یعنی ضیبتیز والے مریض اپنی ٹانگوں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار نیم کے پتوں کے پانی میں لازمی دھویا کریں کچھی ادرک ہر کھانے میں اوپر سیٹ شامل کر دیا جائے تو پیٹ کے درد اور پیٹ کے اپھارہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہر کھانے میں کچھی ادرک ضرور شامل کریں چار مگس کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے بھنڈی کھانے سے جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے بھنڈی کا استعمال گھٹنوں میں درد والے لوگوں کے لیے بھی مفید ہے ایلوویرہ میں حلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دھبے دور ہو جاتے ہیں صبح نہار مو لیمو اور پودینے کا پانی پینے سے میدہ کبھی خراب نہیں ہوتا اور آپ کی سکن بھی اکسیڈائز رہتی ہے اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو کچھا فالسا روزانہ کھائیں چند دنوں میں چربی گرنا شروع ہو جائے گی اور آپ پتلے ہو جائیں گے بکری کی چربی کے تیل سے مالش کرنے سے بوڑھے ہونے کے باوجود بھی بال سفید نہیں ہوں گے اور کئی کئی عرصہ کالے رہیں گے جو لوگ زیادہ میٹھے استعمال کرتے ہیں ان میں بڑھاپی کیسرات جلدی آتے ہیں جن کو بھولنے کی بیماری ہو دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ فالسے کا جوس پیئیں فائدہ حاصل ہوگا جو لوگ اپنے گزہ میں چینی یا میٹھے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان لوگوں کا بلیڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے صرف نمک ہی بلیڈ پریشر کا باعث نہیں بنتا انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہوتی ہے وقت سے پہلے چاہتا ہے اور تقدیر سے پہلے چاہتا ہے یہ دونوں باتیں آپ سے سوچنا چھوڑ دیں تو آپ کی زندگی آسان تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تضاوی سے چھٹکارے کے لیے کھانا چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھائیں اس سے وزن بھی کم ہونے لگتا ہے ہر قسم کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت ہر لکمے کو کم از کم تیز بار ضرور چبا کر کھائیں گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے ہمیشہ سوکھے کپڑے پہنیں ہلکے سے نم کپڑے بھی نہ پہنیں ایک لیمو لے کر اس کو درمیان سے کٹ لیں پھر اسے بالوں میں رگڑیں اس کا رز بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے گا پھر ایک سے دو گھنٹے لگا رہنے دیں اور نیم کے پتوں کو پانی میں اُبال لیں اور اس پانی سے سر دھولیں احتیاط رکھیں کہ یہ پانی آپ کے آنکھوں میں نجائے جوہوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور بال بھی چمک جائیں گے لیمو کے چھلکے کو ناخن پر رگڑا جائے تو ناخن میں چمک پیدا ہو جاتی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں